مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی زنا بھی ہو گیا اور حمل بھی ٹھہر گیا بچہ بھی پیدا ہو گیا پھر اس کے بعد میں نے اس بچے کو مار بھی دیا قتل کر دیا اہت پہاڑ کے دامن میں پھیک آئی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی الارسولی الكریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کے بعد ایک ترتیب تھی صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ جس نے کوئی خواب دیکھا ہے وہ ذکر کرے اور کسی کے ساتھ اگر کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو وہ بیان کر دے تو جس صحابی نے اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اپنا خواب ذکر کر دیتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان فرما دیتے اور کسی صحابی نے اگر کوئی واقعہ ہوا ہوتا ان کے ساتھ وہ بیان فرما دیتے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے عرص کیا یا رسول اللہ رات کو میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا عرص کیا کیا واقعہ پیش آیا تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے عرص کیا یا رسول اللہ رات کے وقت جب میں مسجد آ رہا تھا تو ایک آواز میرے کانوں میں آئی ایک عورت کی آواز تھی کہ میں بنتے کریم ہوں میں بنتے شریف ہوں رات کا وقت تھا اندھیرہ تھا اور مسجد نبی میں سن نو حجری میں چراغ جلا یعنی نو سال تک مسجد نبی کے اندر کوئی رات کے وقت چراغ نہیں جلا تھا کوئی روشنی نہیں ہوتی تھی اندھیرہ ہوتا تھا تو سن نو حجری میں پہلی بار حضرت عمیم داری رضی اللہ عنہ نے مسجد نبی کے اندر چراغ جلایا تو اس عورت نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں بنتے کلیم ہوں میں بنتے شریف ہوں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اس نے اس سے کہا کہ کیا بات ہو گئی تو اس نے کہا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی زنا بھی ہو گیا اور حمل بھی ٹھہر گیا بچہ بھی پیدا ہو گیا پھر اس کے بعد میں نے اس بچے کو مار بھی دیا قتل کر دیا اہت پہاڑ کے دامن میں پھینک آئی آپ سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے کیا میرے لئے کوئی معافی کی گنجائش ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے عرص کیا اس سے فرمایا کہ اللہ کی بندی تو گناہ پہ گناہ کرتی چلی گئی گناہ پہ اسرار کرنے لگ گئی تیری توبہ کہاں سے قبول ہوگی اب تیرا گناہ کیسے معاف ہوگا یہ بات کہہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے مسجد میں تشریف لے آئے صبح کو یہ واقعہ جب حضور کو سنایا حضور علیہ السلام نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ تو نے کیا کیا وہ اللہ کی بندی اللہ سے توبہ کرنا چاہتی تھی اللہ سے معافی مانگنے آئی تھی تو اس کو امید دلاتا تو اس کو توبہ کی امید دلاتا رغبت دلاتا یہ تو نے کیا کیا انہیں تو اللہ سے اسے دور کر دیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بڑے پشیمان ہوئے پریشان ہوئے عرص کیا ہے اللہ کے رسول اب میں کیا کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اسے تلاش کرو اور اسے امید دلاؤ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے گئے اور سارا دن اسے ڈھونڈتے رہے مدینہ کے ہر ہر گھر پہ گئے بلکہ ایک دفعہ نہیں دو دو بار مدینہ منورہ کے ہر گھر میں دو دو بار گئے اور آواز لگائی بنت کریم بنت شریف بنت کریم بنت شریف لیکن ان کا کوئی پتہ نہ چلا آخر کار رات ہو گئی تھکھار کے واپس مسجد نویر تشریف لے آئے صحاب صفحہ پہ جہاں صحاب صفحہ کا چبوت رہا ہے وہاں ان کا قیام ہوتا تھا تو وہ عورت آگئی آواز آئی میں بنت کریم ہوں میں بنت شریف ہوں فوراں آواز سن کے اچھل پڑے وہ کہہ اللہ کی بندی سارا دن سے میں تجھے تلاش کر رہا ہوں تجھے کیا میری آواز نہ آئی تھی اس نے کہا آپ کی آواز آئی تھی لیکن میں تو رات کے اندھیرے میں آئی تھی میں تو پردے میں آئی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے آپ کا واقعہ بیان کیا حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ تم مجھ سے امید دلاؤ اس سے کہو کہ توبہ کرے اللہ پاک ہر ایک کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے گناہ پہ اسرار نہیں کرنا چاہئے پھر وہ آیات ان کو سنائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جس سے اللہ سے امید پیدا ہوتی ہے وہ آیات سناتے گئے اس عورت نے اللہ کے ہاں توبہ کر لی اس لئے کہتے ہیں کہ کسی گناہ سے نفرت کرنی چاہئے گناہگار سے نفرت نہیں کرنی چاہئے انسان ہے گناہ ہو جاتا ہے اس لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن تمام انسان خطاکار ہیں لیکن بہترین خطاکار وہ ہے جو خطا کر کے اللہ سے توبہ کر لی اللہ کو توبہ کرنا معافی مانگنا گناہ سے بہت پسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب حدیث ہے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم جو ہے وہ سارے کے سارے انسان گناہ کرنا چھوڑ دو سارے نیک ہو جاؤ تو اللہ پاک تم کو ختم کر کے ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگنا توبہ کرنا معافی مانگنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے اور کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے کیونکہ ہر آدمی گناہ گار ہے ہم سب گناہ گار ہیں بلکہ ایک اللہ والے فرما رہے تھے ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں اس لئے انسان سے خطا ہو جاتی ہے گناہ ہو جاتا ہے جتنی بار بھی گناہ ہو جائے اتنی بار اللہ سے توبہ کریں بار بار توبہ کریں اللہ سے اور کسی کا گناہ دیکھ کے اس کو حقیر مت جانے یہ تو اتنا گناہ گار ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعین سے جو لغزشیں ہوئیں جو خطائیں ہوئیں وہ میرے اور آپ کے لئے تھے میرے اور آپ کے لئے اس کے لئے سبق تھا کہ ہم اس سے سبق حاصل کر سکیں ورنہ صحابہ اکرام تک تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا تمام اولیاء اللہ مل جائیں قطب عبدال مل جائیں کوئی ایک بھی ایک صحابی کے بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتا حضرت معایز رضی اللہ تعالیٰ نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ارس کیا رسول اللہ سے غلطی ہو گئی گناہ ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم شاید ایسے ہی کہہ رہے بھول گئے ہو ان کو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بڑی محبت کرتے تھے اور تکلیف کا ڈر تھا کہ کئی میری امت کے کسی فرد کے اوپر کوئی تکلیف نہ آجائے اس وجہ سے شفقت کی وجہ سے انہیں ٹال لے تھے لیکن وہ بھی صحابی تھے اور چاہتے تھے کہ میرا یہ گناہ دنیا میں ہی دھل جائے تو حضور علیہ السلام نے ان کے اصرار کرنے پر فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے اس کی کیا سزا ہے پھر انہیں سزا دی گئی سنگسار کر دیا گیا انتقال ہو گیا اور جنت البقی کے قریب انہیں دفن کر دیا گیا کسی موقع کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے دو صحابی اس قبر کی طرف اشارہ کر کے کچھ باتیں کرنے لگے تو دیکھو کیسی موت ان کی آئی ہے کتنی بری موت آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا اس پر کچھ نہیں فرمایا چلے گئے چلتے رہے جنت البقی ختم ہو گئی آگے جنگل شروع ہو گیا جنگل میں گدہ مراوہ پڑاوہ تھا اور اس کا جسم پھول گیا تھا اور ٹانگیں اوپر ہو گئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صحابہ کو بولایا وہ آگے کہا کہ یہ مردار گدے کا گوش کھاؤ تو صحابہ حیران ہوئے ارس کے اے رسول اللہ کیا بات ہو گئی کیا غلطی ہو گئی ہم سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خدا کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قسم فرماتے تھے تو بہت کوئی اہم بات ہوتی تھی تو فرمایا کہ خدا کی قسم ہے کہ میں حضرت معایز رضی اللہ تعالیٰ نو کو جنت کی نہر میں غوتہ کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جنت کی نہر میں غوتہ کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں یعنی کسی کسی کے گناہ سے کسی گناہگار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے کہ یہ تو گناہگار ہے یہ تو فلاں فلاں گناہ کر رہا ہے اور میں جو ہے بہت نیکوکار ہوں بہت عبادت گزار ہوں یہ بڑا پن نہیں آنا چاہیے آدمی کے اندر اور کسی کو برا نہیں سمجھنا چاہیے اپنی بڑائی دل کے اندر نہیں آنی چاہیے اور کسی کی چھوٹائی بھی دل کے اندر نہیں آنی چاہیے ہر مسلمان کو اپنے سے بڑا سمجھنا چاہیے اور بھائی گناہ گناہوں میں ہم سب لتھڑے ہوئے ہیں روزانہ اللہ سے کوشش کریں کہ توبہ کریں گناہوں سے گناہوں سے بچیں جس شدت سے نفس سے تقاضی اٹھتا ہے گناہ کا نفس ہمارا بہت بڑا دشمن ہے جس شدت سے گناہ کا تقاضی اٹھتا ہے اسی شدت سے اس کو روکنے کی ہم کوشش کریں نفس تو تقاضی اٹھائے گا گناہ کے لیکن ہم اتنی شدت سے اس سے کوشش کریں کہ ہم بچیں اور اللہ سے مانگیں اللہ پاک نوازنے والے ہیں اللہ کرم کرنے والے ہیں جتنا رجوع اللہ کی طرف کریں گے اللہ سے مانگیں گے اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ انشاءاللہ ہمیں ہماری گناہوں سے حفاظت فرمائے گا اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا والی زندگی ہمیں نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ